بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں سب خیلیت پر ہوں گے اور میرے نام ہے حسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ارینہ تو دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم جس پر بات کریں گے وہ یہ برڈز کی میں کوشش کروں گا جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو دے سکو بیسک انفرمیشن کوکٹیل برڈز کے بارے میں تو دوستو یہ دیکھیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک بریڈر پیر ہے کوکٹیل اینو ریڈ آئیس اور جو ہے یہ کنفرم بریڈر پیر ہے بہت اچھا پیر ہے یہ میرے پاس ایک سال سے اور اس سے میں فیفت بریڈ لے چکا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے چیکس ہیں دوستو یہ سیلف پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ ڈھائی مہینے کی ان کی عمر ہے اور ان کو میں نے پرسوں ہی الگ کیا ہے پیرنٹ سے یہ دیکھیں اور آج یہ ان کا دوسرا دن ہے اس کیج میں اور دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی شیفٹ کیا اس میں میں نے پہلے آپ کو لاس ویڈیو بتایا تھا کہ میں نے اپنا گھر کیا شیفٹ اور اس کی وجہ سے ہے جو ہے یہ آہستہ آہستہ میں موک کر رہا ہوں ذاتے ہیں تو ان کو یہ میں کلی واپس لے کے آئے ہوں یہ چار جو ہیں جو دو پیرز ہیں یہ کامن وائز اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایکسٹر میرے پاس ایک شیل میل ہے اس کی آج ہے طبیعت خراب ٹھیک ہے دوستو خیر یہ دیکھئے اور جو ہے یہ بچے ہو گئے ہیں یہ بڑے ہو گئے ہیں دوستو لوگ کوکٹیل جو ہے سب سے اس کا بیڈ ہے بریڈ کے معاملے میں اگر یہ ایک دفعہ بریڈ پہ آج ہے تو یہ جو ہے اچھی مطلب سیزن اپنا اچھا نکالتا ہے اور یہ پورا سال بریڈ کر سکتا ہے مگر موسٹلی جو ہے جو اچھی بریڈ آپ اس سے لے سکتے ہیں اور یہ ہیلڈی جو ہے آپ اس سے گرمیوں میں زیادہ بریڈ لے سکتے ہیں مگر اس کے لئے دوستو آپ کو ان کو محول بہت اچھا دینا پڑتا ہے کہ گرمی زیادہ نہ لگے اور اچھا مطلب آپ کولر چلا سکتے ہیں روم میں ان کے اور جو لوور کوکٹیل جو ہے دوستو اس میں میل اور فیمیل کا جو ہم پتہ لگا سکتے ہیں اس میں یہ تو وائٹ میں ہے تو اس کی تو خاص پیتان اس طرح نہیں کی جا سکتی ایزی لی تو اس کی ایک یہ حل ہے کہ وہی ہڈی اس کی آپ چک کریں جیسے فیشر کی لوورز کی کرتے ہیں تو اگر جوڑ جو ہے ان کے گیپ ہوگا جوڑ میں زیادہ سکتے ہیں تو وہ فیمیل ہے اور جس میں جوڑ میں گیپ کم ہوگا وہ میل ہے تو دوستو یہ بھی دیکھیں یہ ایک دفعہ اور جو ہے ان ڈیلے کر رہی ہے اور انشاءاللہ پھر سے اس کی لاسٹ کلچ میں اس کے جو ہے تین ایکس تھے اور تین ایک جو بچہ تھا نا وہ تھوڑا مطلب مرا ہوئی نکلا تھا انڈے میں سے اب انشاءاللہ یہ دفعہ اچھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ کامن وائد تو اس کا جو ہے اس کی اگر آپ نے میل اور فیمیل کی پہچان کرنی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پر ہوتا ہے اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو اندر والی سائیڈ پر اس کے ڈاٹس بنے ہوتے ہیں یلو یلو کے کھڑا سا ڈاک جیسے اب یہ کامن وائد کلر میں نا اور جس طرح کا اس کا ہیڈ ہے اور فیز ہے اس کلر میں اس کلر کے ڈاٹس ہوں گے تو جس جس کے ڈاٹس ہوں گے دوستو وہ ہوتی ہے فی میل اور جس کے ڈاٹس نہیں ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے میل تو اس کی بہت ایزی لی آپ پہچان کر سکتے ہیں جب پٹھوں میں آپ اس کی زیادہ ایزی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ پٹھوں میں اس کے پر بات پہلے جھڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ نکلتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو مطلب نہیں صحیح کر سکتے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں اڈلٹ ہو جائیں پھر آپ سکتے ہیں اور دوسرا آپشن وہی ہے کہ آپ جوڑ جو ہڈی کا وہ چیک کریں دوستو ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ نون سٹاپ بریج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو محول اچھا دیا ہوا ہے جرمی سے بچایا ہوا ہے سردیوں میں ان کو سردیوں سے بچایا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس بہت اچھے بریڈر سب سے ثابت ہوتے ہیں یہ دیکھیں دوستو فیمیل چلی گئے یہ دوبارہ سے اب یہ انشاءاللہ انڈے لے کرے گی آج کل میں اور پھر انشاءاللہ سے ان کے دو اور تین اور بچے آ جائیں دوستو کوکٹیل جو ہے اس کی لائف جو ہے ٹوٹل وہ مطلب گوگل پہ جو اس کا سروے ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فیفٹین یا اس سے زیادہ ٹوٹین ٹو ٹوٹینٹی یا ان کی لائف ہوتی ہے ٹوٹل انگ کی ایج ہوتی ہے اور بریڈر جو ہے یہ بارہ بارہ سال تک ایزی لی کر سکتے ہیں بغیر کسی ایسیو کے مصلاح جیسے ویگ ہو جانا کمرور ہو جانا وہ تو آپ اگر ان کا خیال رکھیں گے تو یہ بہت اچھا بارہ تیرہ سال آپ تو مستقل بریڈر کر دیتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہیپی بھی رہتے ہیں ان کو بھی میں نے گندل بھی ڈالی ہے کالا چنہ بھی ڈالا ہے اور مکسی بھی ڈالی ہے ان کا پانی صوبہ شام چینج کریں فیڈ میں نے باجرہ دیں مکس کر کے تینہ کنگنی بھول کنگنی بھاری کنگنی جو ہوتی ہے یہ اور جب یہ بریڈ پہ آ جائیں اور جب یہ ان کے انڈے لے ہو جائیں اور بچے نکلنے والے ہوں تو آپ نے ان کو سورج مکھی نہیں دینا سورج مکھی کا بھی جلکل بند کر دینا اور ان کو زیادہ سے زیادہ گندم کی اس کی ڈیس کی اگر آپ نے دینی ہے ان کو رات میں گندم بھی گوکے صوبہ میں ان کو مکھلانی اور ساتھ میں کالے چنے تھوڑے ہیں وہ ان کی فیویٹی گزہ ہے ان کو آپ سورج میں یہی دیں اور انڈا بریڈ بھی دے سکتے ہیں انڈا بریڈ نہیں دیں تو آپ گندم اور کالا چنہ دیں میں نے کہا یہ چیزیں نہیں دیں سبزی بھی دیں آپ ساتھ سورج ان کو دیں دیکھیں دوست کو اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکس جو ہے ویڈیو بھی شیئر کروں گا لوگ ورس کے بارے میں فرینڈز یہ میں نے جو ہے اپنا کیج صاف کرنے اصل میں میں نے بتایا میں شوش ہوں اب یہ بیس تو بس تاہین نہیں ملا اب انشاءاللہ 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 نیکس ویڈیو آپ کو لوگ ورس اور بجیز سے ملوائیں گے